اس گھر میں بلایا سنا ہے کہ اس گھر میں کٹھے کھا لیا ہے وہ دام والا پانی کھا لیا ہے یہ بلایا ہے کہ جی اسلام کی روز سے تجھے ناؤمیدی کفر ہے ناؤمید ہی نہیں کھا لیا ہے ناؤمید نہیں ہونا مسئلے تو چلتے رہتے ہیں زندگی کے ساتھ سہار قسم کے چاہے بادشاہ ہے چاہے کو بریب آدمی ہے ان کی دو کوٹھیاں دی مرد شاہ اللہ کرا لیا ہے شخصیت تو بہت اچھی شخصیت بہت بلے مانس تھے دو بچے بڑی بیوی سے سے دو چھوٹی بیوی آخری کوئی بات چھوٹی بیوی کہہ رہی تھی کہ آپ کو بڑی دوسروں کے کاموں کا خیال ہے ہمارا تمہیں خیال نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین یہ فیصلہ باد کی گلشن مدینہ کا لونی ہے جہاں پہ قازم جواد صاحب نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پہلے ان کو مارا اور پھر خود کو موت کے گلے لگا لیا اس سوسائٹی میں کس طرح رہتے تھے کب سے آئے تھے اور کتنی بیوییں تھی بچے کتنے تھے رہن سین کیسا تھا مسجد بھی ساتھ ہے مسجد میں آتے تھے نہیں آتے تھے میرے ساتھ اسی سوسائٹی کے دو شخصیات موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی لیاقت علی صاحب قازم جواد صاحب مجاہدی ہم سائے ہیں آپ کے کس طرح رہتے تھے اور کیوں اس طرح اتنا بڑا قدم اٹھایا رہتے کس طرح تھے اچھا یہ کنال کی ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا گھر ہے ایک بیوی کا اور اس سے پیچھے جو ہے وہ دوسری بیوی کا گھر ہے یہ تھوڑا سا آگے اور یہ ساتھ مسجد ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے جمعہ مغارق ادا کرنے کے لیے آتے تھے تو یہ میرے ساتھ ان کے ہمسائے ہیں ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ان کی دو بیویوں کس طرح رہتی تھیں کتنے فاصلے پہ تھی اور کب سے وہ سوسائٹی میں آئے ان کی دو بیوییں تھیں دو بیوییں الگ الگ گھروں میں رہتی تھیں اور دونوں کنال کے گھر ہیں دونوں کنال کے گھر تو جب اس سوسائیٹی میں آتے تھے ملتے تھے تو کس طرح آپ سے ملتے تھے شخصیت کیسے تھے شخصیت تو بہت اچھی شخصیت بہت بلے مانس تھے اور نماز بغیرہ بھی کہتے ہیں پڑھتے تھے پانچ وقت کی پانچ وقت کی پڑھتے ہوں گے مسجد میں باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے جنہ وغیرہ پر کبھی آتے تھے دیائید مبارکہ تو باقی نمازیں جو آپ گھر پڑھتے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے کتنے عرصہ سے وہ اس سوسائیٹی میں رہ رہ رہے تھے تقریباً سات آٹھ سال سے سات آٹھ سال سے تو آپ ان کو جانتے ہیں آٹھ سال سے کتنے ان کے بچے تھے اور کون سی بیوی سے ککنے تھے دو بچے بڑی بیوی سے دو چھوٹی بیوی سے چھوٹی بیوی کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور بڑی جو بیوی کے بچے تھی دو وہ سونے ڈاکٹر وغیرہ بھی بن رہی تھی جی ایک بیٹی سونے ڈاکٹر پان لہی تھی اور شادی بھی رکھی ہوئی تھی چووویس طریقے چووویس طریقہ بیٹی کی شادی پھر کیا وجہ بنی آپ کے سننے میں کیا آیا ہے کیا وجہ بنی برزی اٹھے طریقے سے رہ رہے تھے رہے لہے بڑے ٹور سے بھہگر ہو رہا تھے ایک کوٹی سے دوسری کوٹی سے کار میں آتے تھے پیتل تو آتی نہیں تو آ کر اپنے گھروں میںیں کر لہی آتے تھے ہمیں تو پاتا نہیں اتنا ملان گلنا نہیں تھا سوٹی بہنو کے ساتھ ملان گلنا نہیں تھا کسی گب شپ نہیں ہوتی تھی آخری کوئی بات جو بیوی نے کہی ہو یا جو آپ نے سنی ہو وہ جو آپ بتا رہے تھے وہ کیا تھی یہی کہہ رہے ہیں آپ ان کا خیال رکھتے ہیں ہمارا خیال ہے بڑی بیوی یہ کہہ رہی تھی چھوٹی بیوی کا آپ خیال رکھتے ہیں چھوٹی بیوی کہہ رہی تھی کہ آپ کو بڑی ان کے دوسروں کے کاموں کا خیال ہے ہمارا تمہیں خیال نہیں یہ الفاظ سنے ہیں تو اس کے بعد پھر کیسے بلایا اس گھر میں بلایا سنا ہے کہ اس گھر میں کٹے کھلیا تو اس سے پہلے کیا پلایا کیا کھلایا داموالا پانی پلایا اس میں کوئی چیز ملاوٹ کی ناظرین یہ بھی ہمسائے ہیں ان سے بھی جانے گے اسلام علیکم جی نام کیا جی آپ کا محمد اجمل صاحب آپ ان کو کتنا عرصہ سے جانتے ہیں پانچ سال تو کس طرح رہ رہے اسی کس طرح داڑی ملاقات ہوندی سے نا نا کدی کتا ہی ہوئی ہے پنجا سالہ دو تین دفعہ ہوئی ہے اچھا انہا تعلق بچھے سوطرمنڈی نال ہے انہا تعلق آئی سے ٹاؤنمنٹ کا تعلق ہونے ہاتھ کے رہن دے دی ہو رہے تھے اگر انہا نے کوئی کمی کوشی اٹھنڈ کی تھی ہے تو پونا نے اتھے بلایا شادی دیتے یا حسنا مطلق ہونے میپل کی تھی ہے اچھا تو آپ کی کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے ہاں میں اندرسلت سے رکھتے ہیں ملاقات ہوں دیتا انہاں واقعہ دا کس طرح پتا چلیا کہ اپنا اے واقعہ ہو گیا اور کس ٹائم پتا چلیا میں اتھے سے گئی نہیں میں اپنے پینڈ کے ازینال میرا پینڈے اکسو تیرہ کھلائی اتھے میں نندوں کو یہ اطلاق ہونے تسی موجود سی جنہوں اے واقعہ ہویا میں اتھے سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسی نماز عشاء پاڑھ کے نکڑے ہیں باہر اے نا دے پاہے گھارتوں باہر جڑی ہیں امیلنساں کھوڑی ہیں اچھا میں پریشان ہوئے دیکھ کے رہنے کیوں امیلنساں دی لیٹا کیوں جالی ہیں اسی ادھے میں جا کے انہوں نے پتا کیا تھا پتا کیا تھا پھر انہوں نے سب تو پہلے کی رسے آگے کی مسئلہ بنیا اس کی مسئلہ بنیا اس کی مسئلہ بنیا اس کی مسئلہ بنیا کی کہنے دے ہو اس طرح دے واقعی تسی بھی اسلامی شخصیت ہو اور ہوئی نمازی ہے سی اوڈے باوجود آپ نے آپ نے مار دیتا آپ بچے ہیں مار دیتا کی وجہ ہو سکتی ہے تھی کی کہنے دے ہو دیکھیں اسلام کے لئے سے تو یہ ناومیدی کفر ہے یہ خودکشی کا ویسے حرام ہے ہر کوئی سمجھتا ہے اس کو جانتا ہے تو یہ ناومید ہی نہیں کرنا چاہیے ناومید نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک نے نقصان دیا ہے تو کسی میں فیدہ دے دیتے ہیں صبر کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں یہ پریسز آتے رہتے ہیں زندگی میں مجھ نہیں چاہتا رہتا ہے کبھی بیمار ہو جاتا آدمی کبھی پھر بدوائی قدر کشاہ ہو جاتا ہے مسئلے تو چلتے رہتے ہیں زندگی کے ساتھ سہار قسم کے چاہے بادشاہ ہے چاہے کو غریب آدمی ہے نیچے لگا دیکھیں نیچے دیکھیں دوسری آدمی آن کبھائی کر کے بزوری کر کے شاہ جا کر زندگی گزار رہے ہیں اپنی سادگی سے زندگی گزارنے چاہیے انسان کو مقروض نہیں ہونا چاہیے یہ کردے لے لے کر بڑے بڑے کام نہیں چاہیے اپنی چادر اور چادر کے مطاب اپنی چاہیے گاڑنی اپنی تھی یا گاڑنی بھی رینٹ ہوگی گاڑنی بھی سن رہے ہیں کہ پلاج تھی بینکوں میں اور بینک تنگ کر رہے تھے اچھا بینکوں کی گاڑنی تھی گر رینٹ پہ تھا گاڑنی بینکوں کی تھی اور اتنے کروڑوں روپے کے مقروض تھے تو کیا بزنس کیا تھا جس سے پروفیٹی کوئی نہیں کپڑے کا کام کپڑے کا کام کپڑے کا کام کپڑے کا کام کپڑے کا آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو کبھی ان کا آپس میں بیویوں کے ساتھ جگڑا یا بچوں کے ساتھ کو لڑائی جگڑا تو نہیں لیدے لیدے گروں میں رہتے ہیں کوئی نہیں ہے اوپر جا کر ان کو بتائیں ان کو معاملات سمجھتے ہیں ہمیں تو پھلا نہیں جو ملتے جلدتے ہیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے ان ہمسائیوں کی گفتگو سنی یہ کیا کہہ رہے ہیں کاظم جواز صاحب کے حوالے سے کیوں انہوں نے بچوں کو مارا کس وجہ سے اور بیویوں کے ساتھ تلقات کیسے تھے خود کیسی شخصیت تھی آپ نے جان لیا اپنے رائے کا ظاہر کیجئے ایک اجازت دیدئی ہے